مسیح میں آپ سب کو سلام یقیناً میرے عزیزو آپ پاکستان کے حالات سے واقف ہے کہ جڑا مانا میں کس قدر مسیحوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی کس قدر ظلم و زیادتی کی گئی اور کس قدر مسیحی کتب کی بے حرمتی کی گئی چرچیز کی بے حرمتی کی گئی پاک سلیب کی بے حرمتی کی گئی اور مسیحوں کے گھروں کو جلا دیا گیا مسیحوں کے چرچیز کو جلا دیا گیا تو ہم سب یہ جانتے ہیں تو خدامد ان لوگوں کو برکت دے ان کو عقل دے ان کو سمجھ دے تاکہ یہ لوگیں ایسی حرکتیں نہ کریں آئیے ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لئے جس وقت دکھ کی گھڑی میں اور ہم سب بھی ان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں آئیے ان کے لئے دعا کریں خدامد انہیں اس مشکل گھڑی میں سنبھالے کیونکہ خدامد ہی ہماری تسلیح اور ہمارا اتمنان ہے آئیے دعا مانگے خدامد آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ہر بات میں میری شکر گزاری کرو تو خدامد ہم اس طرح کے حالات میں ابھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدامد تیرے کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں کیونکہ خدامد تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میرے سبب سے لوگ تم سے ادعوت رکھیں گے تو خدامد ہم نے ان کی اس قدر نفرت دیکھی کہ انہوں نے مسیحوں کے گھر جلا دیئے چرچز جلا دیئے خداوند اور خداوند تیرے کلام پاک کو جلا دیا خداوند اور خداوند اس قدر نفرت ہم نے دیکھی کہ مسیحوں کے قبرستان بھی جلا دیئے خداوند خداوند تو ان کے اقلوں کو روشن کر ان کو سمجھ اور فہم عطا کر خداوند اور خداوند میرے مسیحی بہن بھائی جو اس وقت دکھ کی گھڑی میں ہے خداوند تو ان کو سنبھالنا خداوند کیونکہ تُو ہی ہمارا سہارا ہے خداون تُو ہی ہمیں مشکل وقت میں سنبھالتا ہے خداون تُو ہی مسیبت کے دن ہمیں چھوڑاتا ہے خداون خداون سارے مسیحوں کو بڑی تسلی دے بڑی اتمنان میں رکھا خداون اور خداون اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھا خداون خداون تمام چرچز کی حفاظت اور نگبانی فرما خداون تاکہ خداون تیرے لوگ بڑی ازادی کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں مسیحہ کے نام میں آمین آمین گاڈ بلیس ڈوالپ یو